موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و اسرات میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ صحف اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں خواتین و اسرات آج جب میں نیو سٹوریز کو وزٹ کر رہی تھی تو الیکشن سے پہلے جب میں اس کو ریویو کر رہی تھی کہ کس طرح سے الیکشنز ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح اپنی کیمپین کی تو ہم کرنٹ فیس کے شوز میں پنجاب کو بہت ڈسکس کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ پنجاب میں کون مارکہ مارنگے زرداری صاحب کے بیانات مجھے آدھ تک یاد ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ دیکھئے گا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں وزیر اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کو باہر کیف الیکشنز ہو گئے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے سیٹس چیتی انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیا اور پنجاب کی جو حکومت جس کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا اس پر اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں چار ماہ ختم ہونے کو ہیں اور نیا سال بھی آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو اب تلٹ شفٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ سندھ کی جانب ہے ہم سب جانتے ہیں زرداری صاحب کا یہ جا رہا ہے کہ 31 دیسمبر کو ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آئے لطیف خوصہ صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر جو انہیں باتیں کیوں نے کہا جی کہ سونا ریفرینسز ہیں اور اس دفعہ کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں تو کیا ہونے جوار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں اگر چاہتی ہے کہ ان کی حکومت بنے تو کیا وہ فورڈ بلوگ بنا پائیں گے اور زرداری صاحب کی گرفتاری عمل میں آئے گی نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ میں شو سٹارٹ کروں کل میں وزیر اللہ سندھ کی ایک خطاب دیکھ رہی تھی مراد علی شاہ صاحب کا اور مجھے بڑا افسوس ہوا میں آج یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ایک سال ہو گیا مجھے کرنٹے فیس کے اس چینل میں کام کرتے ہوئے شوز کرتے ہوئے جتنے بھی حکمران جماعتوں سے راکین آتے ہیں وہ پرسنر اٹیکس بہت کرتے ہیں اور میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی الفاظ لیکن میں آج اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی تاکہ ہم اس کلچر کو ڈیویلپ کریں کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بات مت کریں مراد علی شاہ میری کوئی یہی نہیں کہ میں پی ٹی آئی کی فالور نہیں ہے سپورٹ ہوں لیکن ایک بات جنہوں نے کی ہے کہ بشرا خان صاحبہ جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر انہوں نے وہ سیاست میں ان کو لے کر آئی ہیں عمران خان صاحب کو تو ان کو سیاست کرنا بھی سکھا دیں میرے خال سے اس قسم کے جو پرسنل اٹیکس ہیں آپ کی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں اور اگر آپ کی ماں یا بہن یا بیٹی یا بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو آپ کی کیا تاثرات ہوں گے آپ کی کیا جز بات ہوں گے تو میرے خیال سے ایک سیاسی جو ورکر ہے یا رہنما اس کی مچورٹی لیول اس کے جو الفاظ ہیں اسے وہ آکاسی کرتی ہیں ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور مراد علی شاہ صاحب کو معافی مانگنی چاہیے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں بار بار بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کی ہو نونلی کے ہو میں پھر کہہ رہی ہوں میں پاکستان تیری کے انصاف کو نہیں فیور کری کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے گھریز کرنا چاہیے کیونکہ آپ اپنی نئی جنریشن کے لیے کوئی اچھا پریسیڈن سیٹ نہیں کریں سندھ کی جی بات ہو رہی ہے وزیراعظم صاحب نے فواد چوہدری صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ سندھ میں جائیں اور نراز عراقین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں ایک پیچ پر لے کر آئیں لیکن جو پہلا مرحلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ خوش آئند نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سندھ میں اقتدار کی بازی پلٹنے کے لیے آپپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے میں پیپلز پارٹی میں فورڈ بلوک بنانے کے لیے تحریک انصاف کی جو پہلی کوشش ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا جج کریں تو ایم ایم اے نے فورڈ بلوک کے ذریعے حکومت کرانے کے عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دی ہے ہمارے سامنے ہیں دوسری جانے پر ہم دیکھیں تو حکومت سے جو ناراض تحریک لبیک کے جارہ کی ہیں انہوں نے بھی سندھ میں اقتدار کی رسا کشی کا حصہ بننے سے معذرت کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جی بڑا اپھل ٹاسک ہے ہونے کیا جا رہا ہے زرداری صاحب بھی بہت سخت بیان دے رہے ہیں کیا سندھ میں فورڈ بلوک بنا پائے گی پاکستان تحریک انصاف اس پر ہم بات کریں گے اور بھی بہت سی عام چیزوں کو شامل کریں گے جو آنیریبل پینلیسٹ جنہوں نے آج مجھے شو میں جوائن ان کیا ہیں نہایت محترم سلمان عابد صاحب سینئر آنیلیسٹ ہے ساتھی ساتھی ساتھ نہایت محترم آنیریبل پرسنیلٹی زلفکار رہت صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور آمیر خاکوانی صاحب نہایت آنیریبل سینئر آنیلیسٹ انصاف کا جو نیکس ٹاسک ہے وہ سندھ ساری ایزی ٹاسک نہیں ہے what do you say دیکھیں پہلے تو ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان پیٹو اور پیپلز پارٹی کے اندر جو بڑی کے اندر جو بھٹو خاندان ہے بڑی مشکل کے اندر پڑا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ سارے معاملات کھولیں گے تو آپ لوگ پنامہ کے مقدمے کو بھول جائیں گے یہ اتنا بڑا سکیم ہے اتنا بڑا سکیم ہے کہ اس میں پانچ بڑے فریق ہیں سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے بڑے معروف بینکرز انڈسٹلسٹ بیروکریسی یہ سب نے مل کر ایک نیکسس بنا کر ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کیا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم ٹی وی پر بیٹھ کے میں یا خاکوانی صاحب یا جلپکار رہا تھا یا کوئی اور یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں ایک مافیا اور نیکسس کی حکمرانی ہے تو لوگ مزاق اولاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جمہوریت کو چلنے دیں اب اگر جمہوریت کے بطن میں سے یہ کچھ نکلنا تھا جو سندھ کے اندر نکلا ہے اور وہ مراد علی شاہ صاحب جو اس وقت سندھ کے وزیرحالہ ہیں آپ دیکھئے پانچ سال تک کس طرح سے فیسلیٹیٹ کرتے رہے اس سارے عمل کے اندر اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے اندر اداروں کی صلاح کا کارکردگی اس سے پاکستان میں جمہوریت کا نظام اور اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کا نظام نکل کر باہر نکل کر آیا ہے کہ یہ ایکچولی ہو کیا رہا تھا اور یہ دیکھئے جی آئی ٹی کی رپورٹ نے ان سب کو ایکسپوز کیا ہے اب یہ جو روزانہ کی بنیادوں پر زرداری صاحب جلسے کر رہے ہیں بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں وزیراعلا جلسے کر رہے ہیں اصل میں ایک گھبرات تو ہے اگنی اصل اس میں گھبرات تو ہے ان کے اوپر اچھا اب سوال یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تو حتمی نہیں ہے ابھی تو معاملہ کورٹ میں جانا ہے اچھا اگر آپ کے پاس ایبیڈنس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی جرم نہیں کیا تو اس میں گھبرات کس بات کی ہے اب اس کے اوپر جو اس انداز سے سندھ کے اندر باتیں کی جاری ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ اوپشن نہیں ہے کہ وہ سندھ کے اندر کوئی حکومت کو گرا سکتا ہے پر بنا سکتا ہے سندھ کو پنجاب سے ہم کمپیر کر سکتے ہیں with reference to پاکستان تحریک انصاف going there and conquering thank you فرما میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ابھی سلمان آبت یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اندر جو جنون سورتیال جو اندر کی چیزیں تھی وہ ایک جائی ٹی کی صورت میں سامنے آئیں پی ٹی کا پورا اس پہ فوکس اس لیے بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے تیس پہ تیس چالیس سال سے وہاں پہ پی 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 کی گورنمنٹ ہے اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اصل چیزیں اندر سے نکلیں گی جس کے اوپر کارپٹ ڈلا ہوا ہے پہلے ختم کریں گے پھر وہ گند اندر سے وہ نکلے گا کہ آپ اس جائی ٹی رپورٹ کو بلکل بھول جائیں گے اور جس طرح کہا گیا رپورٹ کے اندر کہ وہاں پہ زرداری سسٹم چلتا ہے اور میں پچھلے آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ آج بھی وہاں پہ سندھ کے اندر جب اتنا دباؤ ہے اتنا پریشر ہے اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اندر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں آج بھی وہاں پہ کوئی بڑا کام زرداری سب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا میں وہ ریالیٹی آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ سر یہ ٹیرر ہے میرا تو ذاتی ٹیرر ہے ٹیرر ہے ایک نیکسز ہے ایک مافیا وہاں پہ کام کر رہا ہے وہاں پہ ایک بانی ایمکیم کا ایک مافیا تھا جی وہ سر ختم ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ فیکٹر آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے لیکن زرداری صاحب تو پاکستان کے باقی تمام لوگوں سے اس لیے آگے نکل گئے ہیں کہ محصوف کی جو ابتدائی دنوں سے ٹریننگ ہے اس کا اس میں بڑا عمل رکھا ہے بہنی آپ کے اندر جن کو جن کو سسسلین مافیا کہا گیا جن کو ایک نیکسز کہا گیا ان کو تو آپ نے اندر دیا تو اس کے بعد پیچھے سے صورتحال تھوڑی سی ہمیں چینج نظر آئی لیکن کراچی میں آج بھی میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ایک دوست کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا جی ساتھ بیٹھ جائیں اگر اس پرپرٹی کو آپ کیری کرنا چاہ رہے ہیں سند کے اندر اس بیچارے نے بڑی کوشش کی اس نے انٹیلیجنس اداروں سے بات کی دی جی رینجر سے بات کی الٹی میٹری اس کو بیٹھنا پڑا دبائی میں ناشتہ کرنا پڑا دبائی میں ناشتہ کرنا پڑا تو اس کے بعد جا کے وہ اس کی چیزیں ٹھیک ہوئیں اور اس نے کہا کہ اس کے بعد اس کو پئیہ لگ گئے پھر ہر سیکٹی کاپٹ بھی کر رہا تھا ہر سیکٹی میرے پاس آ رہا تھا اس سے پہلے سیکٹی صاحب بتائیں کیا کہہ رہے تھے ریوینیو کے پاس جاتا تھا وہ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صحیح ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنی بات کرتے تھے تو جہاں بھی اس طرح خوف ہو اس طرح دب دبا ہو اس طرح کا نیکسز ہو اور وہ جمہوریت کی آڑ میں یہ ساری واردت ہو رہی ہو تو جب اس جمہوریت کے حسن سے تھوڑا سا پردہ اٹھا ہے اور جی ایٹی کے ایک ریپورٹ آئی ہے جس نے دہلا کے رکھ لیا پوری دنیا کو اور پہلی دفعہ کسے ملک کے اندر یہ حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے کہ سٹیٹ کا ایک حصہ ایک صوبہ منی لانڈنگ کے اندر بقیدہ شامل ہے تو سر یہ جو گلا تھا سندھ کو ہم سے کہ فیڈرل سے وفاق سے کہ سارا ریونیو تو یہ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے تو ورکنگ جو فیکٹرز تھے وہ تو یہ تھا جو سٹیٹ قرآن نہیں ہونے دی وہاں پہ تو چھ سو ارب رپیہ اگر آپ بجٹ بیج رہے ہیں تو تین سو ارب رپیہ غائب ہے یہی بدقسمتی بلوشستان کے اندر رہی کہ جو بڑے تھے جو سردار تھے جو بڑے لوگ تھے جو اقتدار میں تھے جو گورنر اور سی ایم بنتے رہے انہوں نے وہاں پہ سارا پیسہ جو جاتا تھا وہ کاغزوں کے اندر کہیں پہ ذکر تو ہوتا تھا لیکن آن گراؤنڈ نہ سڑک بنتی تھی نہ ہسپیٹل بنتا تھا نہ سکول بنتا تھا یہی صورتیال سندھ کے اندر ہوئی کہ وہ سارا پیسہ کھایا جاتا رہا وہ سارا بجٹ ہی غائب ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ آپ خود اپنے علاقے کی ڈیولمنٹ نہیں کر رہے اور اسی پسماندگی کی بنیاد کیا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور عوام کی حالت یہ ہے کہ عوام بجائے ان کا گریبان پکڑ کے ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کو اتنا بجٹ آ رہا ہے ہر سال آتا ہے اور وہ جاتا کہاں پہ ہے تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ چی منسٹر جو ہے وہ ایک نیکسز کا ایک چھوٹا سا ملازم تھا اور وہاں پہ پوری بیروکریسی لیکن سارا ان کو ہائلائٹ کیا گیا عامر صاحب خاص طور پر جو معاون خصوصی ہیں افتخار دورانی انہوں نے کہا جی جی سندھ میں ایسا وزیر آلہ ہونا چاہیے جو زیر تفتیش نہ ہو پاکستان تینک انصاف ان کا نیکسٹ ریجنڈا ہے جن کو کسی طرح ہٹانا ہے آپ اگری کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں ایسی باتیں کی دیکھیں جو چیزیں در نظر آ رہی ہیں کہ فارو بلا کے طرف یہ کوشی کر رہی ہیں ڈیویلکمنٹ ہو رہی ہے اور وہ پیرس پارٹی سندھ کے اندر ناراض راکین کا مطلب پہلے سے ہی موجود ہے مطلب خرشید شاہ صاحب کے مخالبی کچھ ارکان اسمبلی ہیں وہاں پہ ڈہر کی کلو اور چھوڑ بھی وہاں پہ موجود elements already موجود تھے پہلے بھی تھے پارٹیز میں ہوتے بھی ہیں اور اب بھی موجود ہیں میرا خیال ہے لیکن جو سلمان عابد صاحب نے بات کی تحریک انصاف کے پاس کوئی mandate دہرے نہیں ہے اس طرح یہ مطلب ہے کہ ایک بہت اچھی ہم نے دیکھا ہے سندھ میں کہ رینجرز نے جب ڈاکٹر آسم کو پکڑا شرجیل محمد کو پکڑا تو اسے سندھ کی حکومت نے کس طرح بچایا اور پروسیکوشن اگر تعاون نہ کرے ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکا اور یہ اس کو پھر ایک آرگومنٹ دور پیش کی جائے دیکھیں آپ نے گرفتار کر لیا دو سالوں میں کیا برامت ہوئے بجائی یہ ہے کہ جب پورا جو ایک پورا عمل ہے آگے وہ سارا اس میں حکومت کا بہت 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 کردار ہوتا ہے کیسے کریں گے اس کردار کو پورا کریں گے پچاسی عرقین کی ضرورت ہے سندھ میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان تحریک 64 ان کے عرقان ہیں ابھی کیسے اس کو فارو بلوک کیسے بنائیں گے سر فارو بلوک تو ایسے ہی بنے گا جو جتنے عرقان ضرورت ہوتے ہیں ابھی تک جو اینے میں باہر کے فاروق سطار صاحب نے خط لکھا ہے میاں شباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں حکومت دو سال چلائی تھی جمعیت آمد مانکہ صاحب کی فارو بلوک کی بنیادت ہے فارو بلوک مسلی کاف کا پورا ایک بڑا حصہ چالیس بیالیس عرقین اسمبلی الگ ہو گئتا ہے جب پیئرس پارٹی نکل گئی تھی گورن راج کی بات کی بات ہے تو وہ انہوں نے فارو بلوک کے ساتھ چلائی تھی تو وہ تو بن جاتا ہے چل جاتا ہے ہمارے ہاں بلکستان میں بلکستان موڈل بھی آپ کے سامنے یہ نا بلکستان میں کس طرح ہوا پارٹی کے اپنے لوگ جب دوسری سائٹ دل جاتے ہیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں بشرف صاحب کی پیئرس پارٹی کو توڑ کے پٹری آٹ بنائی چیز لیکن یہ بھرال سب جو ہیں کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے اچھے موڈل نہیں ہے لیکن دیکھیں پیئرس پارٹی کو بھی کرنا چاہیے دوسری طرح کسی کو بھی لیکھ آئیں گے کسی کو بھی لیکھ آئیں گے ڈائریکٹ الزام آتے ہیں اپنی پارٹی میں سے زرداری صاحب اس کو ناکام بنا جاتے ہیں زرداری صاحب پہ بھی ہے زرداری صاحب تو سندھ کا حکومت کی حصہ نہیں ہے ہم تو ایک قانونی پوزشن جو ہے آئینی اور پارلیمانی پوزشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سندھ کے وزیرالہ پاکستان بیرس پارٹی اپنے وزیرالہ وہاں لاؤ سکتی ہے وہاں چیزیں چینج کر سکتی ہے میرے خیال ہے دو تیر آپشنز ہوں گی دو تین تاریک انصاف دو تین آپشنز پر آگے بڑھیں گی لیکن صاحب میرا بڑا بیسک سا قوششن ہے بنیادی قوششن ہے آج صاحب پنجاب میں انہوں نے جس طرح سے سارا اس کو یوں نو پنجاب کو اپنے مطلب اپنی گریفت میں لے کے آئے سندھ اس ناٹ این ایزی میں ایک چاہر ہوں کہ میرا جہاں تا خیال ہے میرا جہاں تا خیال ہے کہ اصل مقصد تاریک انصاف کا سندھ کو اپنی گریفت میں لے آنا اور سندھ کو فتح کرنا نہیں ہے اصل جو اس وقت مقصد ہے پاکستان کے تمام اداروں کا بھی یہی ہے کہ یہ جو ایک خوفناک پورا ایک مافیا بنا ہوا ہے کرپشن کا اور بے پناہ کرپشن کا اس کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچائے جائے اس کو منطقی انجام پہ پہنچائے جائے دیکھیں ایک تو یہ ایک بڑا اہم فیکٹر آپ ہمیں نظر نہیں بھولنا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا یہ جی آئی ٹی کے ساری چیزیں جو ہیں عدالت کی زیرہ نگانی زیرہ نگانی عدالت یہ چیز جس ریٹائر ہو رہے ہیں نا ججز تو موجود ہیں نا سپریم کورٹ موجود ہے اور جوریشل ایکٹیوزم بھی موجود ہے تو وہ ایک تو یہ کس عمل کو میرے خیال ہے آگے بڑھائے جائے گا یہ عمل بڑھے گا اس سے بھی دباؤ پڑھے گا دو چیزیں اچھا پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فارب لوگ میں بعض اوقات مقصد کسی حکومت بنانا نہیں ہوتا لیکن کسی کی اکثریت کو ختم کر دینا ہوتا ہے جب اکثریت ختم ہو جائے بیوز پارٹی بھی حکومت بنانے قابل نہ رہے تو پھر وہ گورنر راج کی جنہیں بھی جا سکتی ہیں ریلیشن کی طرف جا سکتی ہیں پھر نائی آپشنز بھی کریٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلمان صاحب زرداری صاحب کا جو لاسٹ خطاب تھا سر انہوں نے بڑی سخت باتیں کی انہوں نے کہا جو پاکستان طریقے انصاف اپنے پھٹے ہوئے ڈھول لے کر آ رہے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں نے جو ورڈیوز کیا لیکن وہ جو اگریشن اور ایگنی تھا اس میں تھریٹ تھا فر پاکستان طریقے انصاف اب یہ تھریٹ پریکٹیکل ہی آپ کو امپلیمنٹ ہوتا دکھائی دے گا یہ وہ تھریٹ تو نواز شریف کو بھی دیتے رہے اور نواز شریف کو تھریٹ دینے کے بعد شباز شریف کو تھریٹ دینے کے بعد کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت ملنا تو دوں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا اب ایک نیا سیاسی رومینز ہم پاکستان پیپس پارٹی میں مسلم لیگ نون میں دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہی آصف علی زرداری صاحب ہیں اور یہی بلاول برٹو صاحب ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد قومی اسمبلی میں تقریرے کر کے مفامت کا ہاتھ بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت نون لیگ کوشش کر رہی تھی کہ پیپس پارٹی ہمارے ساتھ آ جائے لیکن وہ نہیں گئے اور یہ کہا گیا کہ جناب عمران زرداری بھائی بھائی اور اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر زرداری کو کہا جاتا رہا ہے پھر اسی آصفر زرداری کو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایٹ سے ایٹ بجانے کی بات کی تھی تو اگلی منزل ان کی دبائی تھی کوبہ جا کے بیٹھ گئے تھے اب مسئلہ یہ ہے جو ایسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک پولیٹیکل فرسٹیشن ان کے پاس ہے اور وہ فرسٹیشن پولیٹیکل سے زیادہ اب ان کی ایکانومی کی فرسٹیشن بن چکی ہے جو دولت انہوں نے پاکستان میں سمیٹی ہے اب وہ جس وقت ایکسپوز ہو رہی ہے کہ کس طریقہ ہے ستھو ہم سب بتائیں جی آئی ٹی ریپورٹ پر 172 افرادن جن کا نام ایسیل میں ڈالا گیا اس کے علاوہ سر جی آئی ٹی ریپورٹ میں کیا چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے یہ دنیا کا پہلا میرے خیال عجوبہ ملک ہوگا جس کے اندر پان فروش کے اکاؤن میں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں کبھی دھوبی کے اکاؤن میں سے پیسے نکل رہے ہیں کبھی کس کے اب مجھے آج پتا چلا ہے ایک لڈو بیشنے والا جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس کے اکاؤن میں سے پیسے نکلے ہیں کہاں سے آگئے ہیں پیسے یہ بینامی اکاؤنس کہاں سے آئے ہیں کیسے بینکوں کے لوگوں نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے کل ریپورٹ آئی ہے کہ فریال تالپوری جو ہے وہ سندھ بینک کو انڈریکٹلی لیٹ کرنی تھی سارا کا سارا طریقے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی آئی ٹی میں کچھ نہیں ہے اگر کچھ نہیں ہے صرف نامی ای سی ایل میں دالا گیا تو زدداری صاحب کی پرشانی کیا ہے بلابل بھٹو کی پرشانی کیا ہے باقی لوگ کیوں پرشان ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ جب یہ فردر انویسٹیکیشن میں جائیں گے تو یہ سب لوگ ایکسپوز ہوں گے اور آپ اندازہ لگائیے ہیں بکروں کے صدقوں سے لے کر ان کے دھروں کے اخراجات تک سب جو ہے وہ اومنی گروپ پہ کرتا رہا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے یہ سیریس ایشو ہے میں کہہ رہا ہوں اور یہ اس لیے سیریس ایشو ہے کہ ان کی پوری کی پوری پولیٹکس جو ہے وہ سٹیک کے اوپر لگ گئی ہے سلامان صاحب آمیر صاحب سامات اسلام آباد میں جو لتیف خوصہ صاحب کی آڈیو ٹیپ بھی لیک ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ لگتا ہے کہ جی سولہ ریفرنسز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایسا مواد کانٹنٹ اکٹھا ہو گیا ہے کیا آسفہ علی زدداری صاحب کی گریفتاری ہوگی اور ایک خبر جو میں پچھلے کئی مہینوں سے سن رہی جب میں کراچی بھی وزٹ کیا مختلف پولیٹیشن سے ملاقات ہوئی تو مجھے جو ایک اڑتی اڑتی خبر ملی وہ یہ تھی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے کیا اس کے امکانات ہیں راہ صاحب آپ سے آنگی لیکن مجھے مختصر سی بریک لینی ہے بریک کے بعد اس کو کانٹنیو کرتے ویلکم بیک آفٹر دی بریک کیا سندھ میں گورنر راج لگے گا آسفہ علی زداری صاحب پہ ایک بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ان کا کہنا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ میں ملکی ترقی یہ کام کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا مجھے میں راج صاحب آپ سے پوچھوں گی زداری صاحب چلیں لیٹس ڈسکاس تس پوائنٹ زداری صاحب کا گلائے ایک تو گورنر راج آپ سے پوچھوں گی دوسرا زداری صاحب جب دورے آپ صدر تھے تو پاکستان نے بڑی ترقی کی تھی سر ان کا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے اور اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے ستر سالوں میں پاکستان تو شاید اتران گروہ نہ کر سکا جتنے یہ خاندان ترقی کر گیا جس کے پاس دس اکڑ زمین تھی اس کی دس ہزار اکڑ ہو گئی جس کے پاس دس لاکھ رپیہ تھا دس ہزار ارب رپیہ ہو گیا باہر پوری دنیا کے شاید اتنے کو ملک ہو جہاں پر ان کی پرپرٹی نہ ہو یو اے کے اندر اور یو کے کے اندر تو اب لوگ پریشان ہیں وہاں کے مقامی لوگ پریشان ہیں کہ سارا ہائیریا تو ہمارا جو سب سے پرائم لوکیشنز ہیں وہ پاکستانی خریدتے چلے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود جو الیٹ کلپ تھا یہ جو پاکستان کے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور جو ہیں تو منورٹی کے اندر لیکن مجاریٹی کے اوپر حکومت کر رہے ہیں یہ الیٹ کلپ نے اس ملک کو اس طرح سے اس طرح سے لوٹا ہے اور اتنی بدردی کے ساتھ لوٹا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اب تو اس ملک کے اندر دیکھیں کیا سیچویشن ہو گئی ہے کہ مزاق اڑاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جگہ جگہ جا کے کشکول لے کے کرز مانگ رہے ہیں ڈونیشنز مانگ رہے ہیں دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں بھئی آپ نے اس ملک کے خزانے کے اندر چھوڑے ہی کیا ہے آپ نے تیسہ ہزار ارب رپیہ اس ملک کے اوپر کرز چڑ گیا یہ ایک رات میں نہیں ہوا یہ اتنے عرصے میں ہوا آج یہ پہلی دفعہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ لگا کس جگہ پر اور یہ کون کھا گیا کن پروجیکس کے لیے یہ آیا اور کن کی جیبوں میں چلا گیا بلوچستان کے اندر جو بجٹ جاتا ہے جو کے پی کے اندر جاتا ہے جو سندھ کے اندر جاتا ہے وہ بجٹ لگتا کہاں پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو کسی جگہ سے آپ سٹارٹ کر لیں جو احتساب کا سسلہ شروع ہوا ہے اس کا ایک جنرل ایک فرانزیک آرڈٹ ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ جو سٹیٹ کا پیسہ تھا جو سٹیٹ کی دولت تھی وہ کتنی بیرہمی کے ساتھ لوٹی گئے جانت ہے گورنر راج کی آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے ہی شاید اس طرف نہیں جا رہی نہیں جا رہی پی ٹی اے گورنر راج میں انٹریسٹڈ نہیں ہے اس کا ایک بڑا نیگٹیو میسج جائے گا اسٹیٹ کا اور اس کی طرف پی ٹی اے ہی نہیں جانا چاہ رہی لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جو سندھ کے اندر ہے وہ اپنے کرپشن کے بوش سے خود ہی ختم ہو رہی ہے ایک تو فواد چودری کی بات آپ نے کر دی دوسرا وہاں پہ ظلفکار مرزا فیکٹر موجود ہے وہاں پہ جی ڈی اے کی صورت پہ کچھ لوگ موجود ہیں پگاڑا ساں موجود ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل کی اطلاع ہے کہ جنگی ترین صاحب کا جہاز بھی پہنچ گیا سندھ کی فضاؤں میں دیکھا گیا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ گورنمنٹ کو چینج کیا جا سکتا آپ نے بڑا زور دے کے کہا کہ وہاں پہ فارورڈ بلاک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے گرس ہے اور وہاں پہ پیوز پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک موجود ہے وہ بہت جلد سامنے آجے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ پی ٹی گورنمنٹ بنا سکتی ہے پی ٹی گورنمنٹ بنا سکتی ہے سرے کتنا ٹائم لگے گا آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے وان سیونٹی ٹو لوگوں کے نام اس میں آئی ہے اور اس میں بائی دعوے بارہ سو لوگ بارہ سو لوگ اس سارے نیکسز کے اندر ملابس تھے جس میں سے ایک سو بہتر لوگوں کا نام ڈالا گیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ جب آگے بڑھے گی اور اس کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں رہتی کہ زردائی صاحب گرطار نہ ہو اور بعد بلاول تک بھی جائے گی اور باقی لوگوں تک بھی جائے گی اب دیکھیں بلاول کا ابھی اغاز تھا ابھی سٹارٹ تھا سیاست تھا اور والد صاحب نے اپنی کرپشن کی نظر اپنی اولاد کو بھی کرتا سر یہ بات درست ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ ہم جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الہاق اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ مائنس زرداری ہو جائے بلاول کو سامنے لے کے یہ بڑا سٹیٹ ووے مطالبت کیا گیا تھا ابراہمان صاحب نے بڑا سٹیٹ ووے کہا تھا اس نے ایون نوازلی کو یہ میسج تھا کہ آپ جی جو نیکسز ہے پانچ دس لوگ ہیں سائیڈ پہ ہو جائیں اور جو بہتر لوگ ہیں وہ سامنے آجیں ایکسپٹڈ پیپلز پارٹی زرداری انڈ کمپنی پانچ دس لوگ تھے یہ سائیڈ پہ ہو جائیں پیپلز پارٹی ایکسپٹڈ اور یہ نہ صرف امران خان کا یہ میسج تھا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی میسج تھا کہ پیپلز پارٹی ایکسپٹڈ ہے لیکن یہ جو نیکسز ہے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا تو بہت کہتے ہیں لیکن وہ ایک حد تک سپیس دیتی رہتی ہے دیتی وہ ان سے نہیں پوچھتی چھوٹی موٹی کرپشن پہ کبزوں پہ وارداتے ڈالنے پہ وہ نہیں جب آپ کی یہ فنانشل دہشتگردی اور کرپشن سٹیٹ کے ان چیزوں کو ٹچ کرتی ہے اور آپ سٹیٹ سے بڑے ہونا شروع جاتے ہیں اور سٹیٹ کے ان آرگن کو آپ چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کے پھر ان کے تھوڑی ریڈ والی بٹی جلتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں اناف اناف میں سوئی دوں زرداری صاحب نے بھی وہ کر دیا کہ اتنی منی لاننگ پاکستان کے اندر سے ہوئی کہ روزانہ اومنی کے جو باکسز تھے ان میں پانچ کروڑ پہ روزانہ جا رہا تھا سر یہ جو خبریں آ رہی ہیں آپ کی طرف آنگی پلینز پہ جا رہا تھا لی بارگین کی خبریں نواز شریف صاحب کے سے متعلق شہباز شریف صاحب سے کہ اتنے پیسے لے لو ہمیں جیل سے باہر نکال گا آمیر صاحب اس میں صداقت ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں لوگ اپنی ڈرائنگ رومز پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرنے میں یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے میرا خیال ہے یہ اتنا سان نہیں ہے کیونکہ میانواز شریف صاحب کے لیے پلینز پہ بارگین کا مقصد یہ ہے کیونکہ اب جو بھی جس طرح بھی بچنا ہوگا نکل پلی بارگین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے الزامات سارے مان رہے ہیں سارے آپ جمعہ داریاں سارے وہ کام سے آنے اور آنے کے لیے نہیں لیکن آپ آکے اس طرح کنفیشن کرتے ہیں آپ آکے تو سیاسی کیریئر تو ختم ہو جاتا ہے کنفیشن تو ہو گئی نا ان کا تو فیصلہ بھی سنا دیا گیا آپ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم نے ساتھ ساتھ جنگ میں رہنے میاں صاحب جا ابھی ان کے بعد ہائی کورٹس کے ذہرے راستہ کھلے ہیں سلام آباد ہائی کورٹس میں پہلے بھی ان کو ریلیف ملے ممکن ہے اس کیسے میں بھی مل جائے تو راستے تو کھلے ہیں یہ آسان تو نہیں ہے چیزوں کا یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے کہ کہا جا رہا ہے یہ ہوگی آپ سمجھتے ہیں آخری بلکل لاسٹ ذہرے ہزارڈو کا اس سے پہلے میرے خیال ہے یہ قانونی راستہ اختیارت ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو آج کل بڑی خبر گرم ہے کہ جی نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے کہا ہے کہ اتنے پیسے لے لو ہم سے اور ہمیں ہماری جان چھوڑو پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لئے کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ کو یاد ہے جنرل مشکل صاحب بھی وہ ڈیل کر کے گئے تھے دس برس کی وہ بھی سامنے آگئی تھی آٹھ برس تک تو وہ چھپاتے رہے لیکن پھر سب منظر یہاں پہ آگئی ابھی بھی جو ہے تیمینہ دورانی سمیت بہت سے لوگ پسے پردہ سارے معاملات کو اتاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اسی طرح کی ڈیل کرنا چاہتے تھے جس طرح کی ڈیل انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کی تھی کہ وہ یہ کہیں کہ میں تو جمہوریت کی خاطر جدے جا رہا ہوں اب آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو جمہوریت کی خاطر یہاں سے جاؤں گا وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت اقتدار کے اندر جنرل مشرف نہیں ہے اس وقت اقتدار میں عمران خان ہے جن کی ساری سٹیک اکاؤنٹی بلٹی کے اوپر لگی ہوئی ہے اگر آج عمران خان پسے پردہ ڈیل کر کے نواز شریف صاحب کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو عمران خان کی طرح سے ختم ہو جائے گی تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں فرنٹ پہ نہیں آئیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے پھر وہ لفظ آ گیا جی اچھا جی کرپشن نہیں کی اس میں بد انتقامی تھی میں آپ کو یہ بتاؤں اگر کوئی ڈیل ہوگی تو وہ ڈیل اسی صورت میں ہوگی جب نواز شریف صاحب فیملی کو آ کر ایڈمیشن کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا دیل سمرات کیا ہے میں آپ کو اتاتھا تو اس کے بعد کیا ہوگا سف ایڈمیشن ماننے کے بعد آپ کو کیا ہوگا آپ پاکستان سے باہر جائیں گے وہ جانا چاہتے ہیں چھوڑ کے وہ پارٹی تو سر ختم ہو جائے گی سر پارٹی تو دیکھئے پارٹی بنی کیسے تھی پہلے مجھے بتائید ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کیسے بنی تھی یہ بارہ اکتوبہ 99 کے بعد پارٹی کہاں تھی لیکنہ پارٹی جو ہے پارٹی رہتی ہے اس صورت میں جب قائد خود کھڑا ہوتا ہے نواز شریف صاحب نے پوری مسلم لی کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہم سب ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے کالموں کے ذریعے نواز شریف صاحب کی حمایت میں کالم لکھا کرتے تھے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی بلکل میں لکھتا تھا اور میں کہتا تھا ڈیل نہیں ہوئی لیکن جس وقت وہ ڈیل نکل کر آئی کہ جی پانچ برس کی نکل کر آئی جی دس برس کی نہیں تھی تو ہمیں تو سب کو بے اکوب بنایا گیا نا پوری قوم کو کہ جی میں نے کوئی تحریری نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کوئی تحریری مائدہ نہیں کیا جنرل مشرف کے ساتھ اگر میں نے کوئی ایسا مائدہ کیا تو سامنے لے اور جس وقت وہ تحریری مائدہ آیا تو سب کو پتہ چلا لے سرمان آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگے دیکھئے گورنر راج دو سورتوں میں لگ سکتا ہے پہلی سورت ہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ کے ہاں law and order کی سیچویشن اتنی ورسٹ ہو جائے کہ سوبہ اس کو maintain نہیں کر پا سر ابھی حالات تو آپ دیکھیں نہیں ایسی حالات کو نہیں ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر کراچی کی جو آپ سیچویشن دیکھیں چائنیز کانچلیٹ سے شروع آج کے دن تک آج کے دن تک فاطمہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کراچی کے حالات وہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر line order situation پہ گورنر آئے لگ سکتا ہے دوسری سیچویشن یہ ہوتی ہے constitution کے اندر کہ سوبہ جو ہے وہ بغاوت کر دے اپنا مقدمہ خراب ہو جائے گا سر بھی دیو ٹین کے زرداری صاحب ہار مان لیں گے زرداری صاحب نہیں زرداری صاحب ہار نہیں مانیں گے زرداری صاحب سندھ کارڈ کھرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاروی ترمین کا کارڈ کھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس میں بھی کوششن مان کریں راج صاحب میں جو ریسنٹ یہ خبر ہے مجھے نہیں پتا یہ اوثینٹیک ہے آپ اس کو بتائیے کہ جو ریسنٹ جو کلنگ ہوئی ہے رضا عبدی صاحب کی اس میں کچھ جو سسپیکٹ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق ایم کیم سے جوڑا جا رہا ہے علی رضا عبدی گا تو سر اب اگر اس قسم کی چیزیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سپیشل ٹارگٹ کلر تھا جس کو باہر کراچی سے ائرپورٹ سے جب جا رہا تھا بیرون ملک تو اس کو گرفتار کر لیا گیا سر اگر اس قسم کی سیچویشن ہے اور اگر اس طرح کیاوس پھیلتا ہے تو آنے والے دنوں اور ٹھرٹی فرس دیسیمبر تو اگر زرداری صاحب ہی گرفتاری ہونی ہے اور زرداری صاحب نے للکار کے کیا بھی دیا کہ ہمارے صاحب یہ مت کرو ہم جواب دیں گے آگے تو اس کا مطلب ہے اللہ نہ کرے سر اللہ نہ کرے سندھ اس کی سیچویشن جو ہے سیکیورٹی کی سر وہ دیکھ اس قوشنیبل میرے خیال ہے کہ اس طرح کی سیچویشن شاید نہ بنے نوازشی صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں گرفتار ہوں گا یا مجھے کوہ ہاتھ ڈالے گا تو شاید پورا پنجاب نکلے گا اور اب بھی ہم نے دیکھا پہلے فیصلے پہ دیکھا دوسرے پہ دیکھا لیکن ابھی آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ اس سے ان کے زرداری صاحب کا چلتا ہے ابھی بھی سکھا نہیں سکھا ضرور چلتا ہے لیکن مافیاس کی حق تک چلتا ہے پبلک فالوئنگ کتنی ہے لوگ کتنے نکلیں گے کتنے لوگ مارے کھائیں گے کتنے لوگ بٹو کی طرح ان کے فالوئنگ خودکشیاں کریں گے کتنے لوگ اپنے آپ کو سڑک کے اوپر دس دن کے بیس دن کے لیے درنا دیں گے یہ ایک کوئسٹن ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ پیپلز پارٹی کی پوری انرجی اس پہ لگ رہی ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لاکھ یا پچاس ہزار کی تداد میں نکل کے باہر بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ زرداری صاحب ہمارے لیڈر ہیں ایک ویڈیو چل رہی ہے شاید آپ نے دیکھی ہو کہ بی بی کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے بچیاں اور ورکرز وہ گلیاں دے رہے ہیں زرداری صاحب کو لاڑکانہ کے اندر کیا سیچویشن ہے دیکھیں آپ جو دوزار اٹھارہ اور انیس میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں اس میں فاطمہ یہ جہالت کی بنیاد پہ اگنورس کی بنیاد پہ پراپیگنڈے کی بنیاد پہ شاید سیاست کرنا مشکل ہو جائے بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے پاکستان صحیح معنی میں میں سمجھتا ہوں کہ چینج ہو رہا ہے اور یہ چینج کی جو بیس میں کہتا ہوں کہ امران خان نے جو بحث اس ملک کے اندر شروع کیا ہے ایک تو کرپشن کی بحث یہ کبھی ہوئی نہیں تھی کرپشن کو کبھی مسئلہ سمجھا نہیں گیا تھا آج کرپشن پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے سر 2019 میں ہم کیا بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے پاکستان ترین کے انصاب کے ایجنگے پہ کیا بڑی تبدیلی ہیں سر مجھے لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو پکڑ لیں یا باقی لوگوں کو پکڑ لیں پیپلز پارٹی اس لیول کی موو نہیں بنا سکے گی اسمبلی کے اندر تو یہ شور مچاتے رہیں گے جس طرح نون لیگ مچا رہی ہے یہ مورالی مورالی دیکھیں ان کے کیس کو اگر دیکھیں تری سٹیپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مورالی یہ ہار چکے بری طرح اخلاقی بنیادوں پہ آئینی اور قانونی طور پہ ان کا کیس بڑا ویک ہے اب رہ گیا ان کے پاس ایک پولٹیکل اجنڈا اب سیاسی طور پہ یہ کیس اس لیے نہیں لٹسکتے کہ سیندھ کارڈ والا معاملہ میرا خیال ہے کہ اب نہیں چلے گا پنجاب کارڈ والا معاملہ بھی نہیں چلے گا یہ ساری تو ہوگی آپ کو لگ رہا ہے کہ گرفتاری ہوگی مجھے لگ رہا ہے زمانت تو وہ کروا چکے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زمانت میں چلے جاتے ہیں تو ایلٹی میٹلی آپ نے وہ میوزک فیس کر رہی ہی کیسے للاس فائی منٹس میں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ 2019 میں آپ کیا بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آپ کا سیاسی تدزیہ کیا کہتا ہے آمیر صاحب آپ سے سٹارٹ کرو دیکھیں ایک بات دو ایک فیکٹریوں ہم نظر انداز کر رہے ہیں یہ سب چیزیں میاں نواز شریف صاحب کا ڈیل اگر ہوئی جیسے سندھ میں آپ کہہ رہی ہیں پیس پارٹی کا حکومت ختم ہو جانا کسی بھی طریقے سے اس سب کے لئے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کو بھی حکومت کو تحریک انصاف کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم بھی کردار ادا کرنا پڑے گا مطلب اگلے 6 منہ کے اندر جتنے سٹیبل ہوتے ہیں ایک آنوی کو بہتر کرنے کوششی کرتے ہیں ابھی تو تحریک انصاف بھی بہت چیزوں میں فسی ہوئی ہے ان سے چیزیں پوری طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھے ہیں پوری طرح چیزیں کنٹرول میں ہیں آپ میں بھی نہیں ہے اور مرکز میں بھی نہیں ہے دیکھیں جب آپ پی ایم ایل این کا اب ایک طرح سے ختم ہو جائے گی ایک ویک ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی اور پیس پارٹی ہو جائے گی اور تحریک انصاف جو حکومت ہے اگر وہ بھی ہو جائے تو بہت 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 خلا پیدا ہو جائے گا ویکیم پیدا ہو جائے گا یہ ساری کام استود ہوتے ہیں جب حکومتیں طاقت اور پوزشن میں ہوتی ہیں اور مضبوط پوزشن میں ہوتی ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کا جو گیپ ہے وہ تحریک انصاف نے پور کیا ہے سندھ میں پی ایس پارٹی کا جو خلا ہے بہرل ایک سیاسی اس کا اپنا ایک ویٹ ہے جتنا بھی کہیں نہیں ہم کا اپنا ہے اس کو جی ڈی اے تو پور نہیں کر ساتی اور تحریک انصاف سندھ میں بھی اس طرح نہیں ہے تو وہ اس کو ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا دیکھ کے ہی ہوگا ایسا اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کا سلمان صاحب 2019 میں ہم کیا سیاسی ہمیں یہ وہ سوالج اسٹرولوجس سے بھی میں کرتی ہیں لیکن 2019 میں آپ کیا سیاسی تبدیلیاں دیکھیں کیا دیکھ رہی ہے میں بتاؤں دو تین چیزیں تو ہوگی پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو 2019 میں شریف خاندان اور زرداری خاندان اس طرح سے نظر نہیں آئے گا جس طرح سے آج نظر آ رہا ہے پارٹیاں رہیں گی پیپس پارٹی اور پی امیلن ان کی شکلیں مختلف ہوگی یہ دو بڑے خاندان یہ سیاسی عطاب میں آئیں گے قانونی عطاب میں آئیں گے اور شکنجے میں جھکڑے جائیں گے ایک بات دوسری بات آپ یاد اکیئے گا صرف یہ مسئلہ اتہا ہے Möglichkeit سیاستدانوں کا اندر también آپ 2019 میں دیکھیں گے überall آپ کو انقصاو بhe out آپ کو انقص Knowledge بھی نظر آئے گا اور آپ کو حادس اتصاو بھی expirsiniz اور آپ کو اس کے Respيل اتصائب کیا بھی نظر آئے گا اور میڈیا igen indeurائے pieces مجھا سب کو جاناً چیٹی ہے اور جن جن لوگوں نے یہ مطلب لوٹاً وہ ورکا راحت نے ٹھیک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیاuttر دینا چاہئے کہ انہوں نے اتصاب کو ایک قومی بحث بنا دی ایک بات اور دو بڑی سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس وقت جوڈی شریع ادارے اور حکومت ایک پیچ کے اوپر ہیں جنہوں نے جوڈی شریع سے سوری آپ کی بات کارٹی نیکس تو چیف جسٹس آئیں گے اس پیس کو کنٹینیو کر پائیں گے بلکل کریں گے کیونکہ یہ فیصلہ نہ کسی چیف جسٹس کا ہے نہ کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کا ہے یہ اوورال اسٹیٹ کا فیصلہ ہے کہ جو بڑے بڑے نیکسس بن چکے پاکستان کے اندر ان سب کو ہمیں ہر صورت میں بریک کرنا ہے وہ چاہے پنجاب میں ہے چاہے وہ سندھ میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں بہت پوزیٹیو ہے ماشاءاللہ یہ بلکل پوزیٹیو ڈیویلیپمنٹ ہے پاکستان ایک بلکل ایک بدلہ بہ پاکستان کی طرف جائے گا 2019 میں اور بہت سے لوگ آئیں گے اور میں ایک اور چیز بھی بتاؤں یہ جو پاکستان میں بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں ممکن ہے آپ کو 2019 میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی نظام کی جو تبدیلی کی بحث ہے کہ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف جو پیش قدمی ہے اس کی بھی جھلکیاں نظر آئیں گی کیونکہ لوگ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا اپنا پارلیمانی سسٹم جائے گا میں نے کہا وہ تجزیہ تھا یہ کراچے کی ایک سٹالوجر نے پیش بھی کی ہے انس فروری انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی ہے انس فروری تک ان کو لگتا ہے بڑی کوئی کانسٹویشنل چینج آئے گی وہ ان کا خیال ہے کوئی امرجنسی ٹائپ جائے اس طرح کی ایک بڑی موگ ہوگی اس میں سینگا بھی ہو سکتے ہیں انس فروری رات صاحب لاز پت نو دلیسٹ دوہزار انس کیسا ہوگا پاکستانی ہوتی میں سلمان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ فینینشلی کرائیسز سے بھی پاکستان نکل جائے گا انشاءاللہ دونزار انیس کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے پولٹیکل کرائیسز جہاں پہ ہے وہ پی ٹی ای نے خود پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس چیلنج کو وہ ایک چیلنج سمجھ کے اسے لڑنا چاہ رہا ہے وہ چیلنج کیا ہے یعنی بہت سارے لوگ ان کو اڈوائز کر رہے تھے کہ بھیاک وقت آپ بہت سارے فرنٹ نہ کھولے لیکن انہوں نے شعوری طور پر یہ سارے فرنٹ کھولے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ان کی ورکنگ موجود ہے اور لازٹ ٹیم بھی میں نے ارز کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی شکلوں کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی نظر آ رہی یہ دوزار انیس کے آخر تک وہ آپ کو سیاست کے اندر نظر نہیں آ گئے دوسری دوسری بات آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ بھی میں نے لازٹ ٹیم ارز کیا تھا کہ پاکستان کے ستر سالوں میں جو انکروچمنٹ مز بی انکروچمنٹ اور پلیٹیکل انکروچمنٹ ہوئی ہیں اب پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ان کو ریالیزیشن ہو گئی ہے کہ اب اس کو ختم کرنا ہے یہ سارا گاند اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور یہ پاکستان کے کچھ ہزاروں کی سروائیول کا بھی ایشو ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ نواشیب کی دشمنی میں ہو رہا ہے یہ زرداری کی دشمنی میں ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان اس طرح چلی بھی سکتا جو پاکستان سے لے کے پوری دنیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں پیسفل پاکستان چاہیے ہمیں یہ مذہبین تحب سکتا سر امریکہ انڈیا کا پیان ہونے گا ابھی انہوں نے کہا کہ جو گری لسٹ میں پاکستان کو دالنے کی باتیں کی جاری تھی ہم اب اس سے نکل چکے ہیں کیونکہ پاکستان نے منی لارڈنگ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائیں ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ جس کی بیسز پر آپ پاکستان کو گری لسٹ میں دالنے والی بات پیچھے رہ گی سر خارجہ پالیسی لاسپٹ نارڈلز ویری امپورٹنٹ سر کیا ہمارے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمان میں ہوں گے ایک ہی باہر ہوں گے میرا کہلے کہ کافی عرصے کے بعد فرس ٹیم ایک فول ٹائم آپ کو وزیر خارجہ مجیسر آیا پہلے تو ایک صاحب اپنی جیب میں ڈال کے پھرتے رہے تو اب کیوں فیصلے ہوں گے وہ ایک تو پاکستان کے لائن اور لینکٹ جو اداروں کی ہے وہ ایک ساتھ نظر آ رہی ہے ایک پیج پہ ادارے نظر آ رہے ہیں اس کو یہ کہنا ہے کہ فلان جگہ پہ ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو پلٹیکل لیڈرشپ لیڈ کرے گی لیکن تمام ادارے سیم پیج کے اوپر ہوں گے اس میں یہ ہے کہ جس طرح پیٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم پلٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ سٹیک ہورڈرز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کی ڈائریکشن بھی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ وزارت خارجہ کی ڈائریکشن بھی ٹھیک کرنی ہے اس ملک سے گند بھی صاف کرنا ہے مجھے لگ رہے کہ یہ کسی لیول پہ یہ ایک کمیٹمنٹ ہو چکی ہے سر انشاءاللہ اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور ہمیں منتظر ہیں کہ ایک کرون نوکریوں کا جو وعدہ پاکستان تحریکین ساتھ نہیں کیا ہے وہ دے نوجوانوں کا اس کے ساتھ ساتھ جو پچاس لاکھ گھر ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو مجھے فی الوقت کیلئے اجازت دی دی ایک جو نعرہ بہت نعرہ بہت امپورٹنڈ میں چاہوں گی سارے گیس اس نعرے میں نظر آئیں ہم نے بڑی پوزیٹیف لوٹ کے ساتھ اختتام کیا سر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد